امریکہ نے مقبوضہ بیتر مقدس کے فیصلے پر شرمندگی اٹھانے کے بعد دنیا سے بدلہ لینا شروع کر دیا ہے امریکہ نے قوام متحدہ کے بجٹ میں اٹھائیس کروڑ پچاس لاکھ ڈالر کی کٹوٹی کر دی ہے سپر پارک کا ہی کہنا ہے کہ کسی کو امریکی عوام کی سخاوت کا نجائز فائدہ نہیں اٹھانے دیں گے امریکہ نے مقبوضہ بیتر مقدس کے فیصلے پر شرمندگی اٹھانے کے بعد دنیا سے بدلے لینا شروع کر دی ہے امریکہ نے قوام متحدہ کے بجٹ میں اٹھائیس کروڑ پچاس لاکھ ڈالر کی کٹوٹی کر دی اقوام متحدہ میں امریکہ کی مستقل مندور نکی ہیلی نے کہا کہ بجٹ کٹوٹی ضرور سمت میں ایک بڑا قدم ہے کسی کو امریکی عوام کی سخاوت کا ناجائز فائدہ اٹھانے نہیں دیں گے اقوام متحدہ کی ناکامیاں اور شاہ خرچیاں سب جانتے ہیں اس لیے اقوام متحدہ کے بجٹ میں 285 ملین ڈالرز کم کیے جا رہے ہیں یہ کٹوٹی اقوام متحدہ کے نئے بجٹ پرائیس سال 2018-19 میں کی گئی ہے خیال رہے کہ امریکہ اقوام متحدہ کو فنڈ دینے والا سب سے بڑا ملک ہے جو مجموعی بجٹ کا 22 فیصد فراہم کرتا ہے جبکہ بقیہ بجٹ دنیا بھر کے دیگر ارکار ممالک پورا کرتے ہیں امریکی صدر ڈالرن فرمپ نے مقبوضہ بیتر مقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا اعلان کیا اور گھمکی دی تھی کہ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجداد میں امریکی فیصلے کے خلاف ووٹ دینے والوں کی امداد بند کر دی جائے گی